اسلامی ہمی بیورز میں ہوں نوشن تاریک اور سعودی رب سے آج کی لیٹس اب ڈیٹس آپ سے شیئر کروں گی سب سے پہلے ہم بات کریں گے جناب کہ سعودی مملکت میں سعودی شہری بڑی تیجی سے اپنی جاب سوش کر رہے ہیں نوکریاں چھوڑ دیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے جی ہاں سعودی حکام جو ہیں یہ گورنمنٹ ایک طرف سعودی ویجن یعنی سعودی زیشن کو بہت تیج سے پروموٹ کر رہی ہے ہر ادارے میں تقریبا ہر شبہ میں ہی سعودیوں کو ایک خاص کوٹا دیا جا رہا ہے جہاں پر وہ اپنے لیے روزگار حاصل کر سکتے ہیں تو وہیں سعودی شہریاں شہری جو ہیں وہ ادم تحافظ کا کیوں ہی شکار ہے وہ نوکری چھوڑ کیوں رہے ہیں یہاں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میرے پاس الرب میڈیا کی ریپورٹ ہے تین ماہ کے دوران ایک لاکھ ستتر ہزار یعنی ون لاکھ سیونٹی سیون تھاؤزنٹ جو سعودی ملازمین ہیں انہوں نے ستیفہ دیا اپنی نوکریوں سے اور یہاں پر ریاض میں ایوان سنت و تجوایت میں فروغ افرادی قوت کمیٹی کی جو رکن ہے نائف الدمینی انہوں نے اس کی وجہ بھی بتا دیا جی ہاں انہوں نے وجہ بتا دیا کہ کیوں سعودی شہری جو ہیں وہ نوکری چھوڑ دیتے ہیں ستیفہ دی دیتے ہیں اس کی وجہ انہوں نے بتا دیا انہوں نے کہا کہ جناب سعودی شہریوں کی جو نوکری چھوڑنے کا مسئلہ ہے اس کے دو پہلو ہیں ایک مصبت ہے اور ایک منفی ہے مصبت پہلو انہوں نے اس طرح کیسے بیان کیا ہے کہ کیونکہ نئے ادارے بن رہے ہیں نئے انمیسمنٹ ہو رہی ہیں نئے لوگوں کو مماکے بہت زیادہ مل رہے ہیں دو ہزار تیس کے ویجن کی وجہ سے تو یہ اچھا پہلو ہے کہ ان کو جانچی اپریشنٹی ملتی ہے وہ سوچھ کر جاتے ہیں تو منفی پہلو انہوں نے یہ بولایا کہ سعودی شہری ادم تحافظ کا شکار ہے وہ اپنی نوکری سے خوش نہیں ہے محفوظ ان کو لگتا ہے کہ ان کے جو جوب کا تصور ہے وہ واضح نہیں ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ کب بھی ان کو نکال دیا جائے گا تو یہ ادم تحافظ کی وجہ سے جو ہے وہ آئیک جگہ پر ٹک کر جو ہے وہ کام نہیں کرتے ہیں بہت جل جوب سوچھ کر لیتے ہیں یہ ریزن بتائی ہے جناب اور بہت تیزی سے جو سعودی ویجن ہے 2030 اس کے نتیجے میں روزگار مل رہا ہے اتنی ہی تیزی سعودی زیشن ہو رہی ہے لیکن سعودی شہریوں میں بہت زیادہ ادم استحکام پایا جاتا ہے اپنی جوب کو لے کرے